لینجی پاکستان کے سب سے معروف اور جید صحافی جاوید چودری صاحب المعروف جدہ جی نے آج ایک اور چول مار دی ہے ویسے تو وہ چولیں مارنے میں خود کفیل ہیں اور مارکیٹ میں وہ کسی کو بورنی ہونے دیتے ہیں روز ایک نئی چول پھینک دیتے ہیں لیکن آج والی بڑی انٹرسنگ چول ماری ہے وہ کہتے ہیں جی بشرا بی بی کی ایک مبینہ ڈائری سامنے آئی ہے اور میں بہت پاکستان کا صحافی ہوں جس نے وہ ڈائری پڑھی ہے اور جس نے دیکھتی ہے سب سے پہلے میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بھائی جن who the hell are you آپ کس اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈائری دیکھئی ہے آپ کسی تھانے کے سچو ہیں آپ کو انویسٹیگیٹنگ فیسر ہیں آپ ڈی آئی جی پنجاب لگے ہوئے ہیں یا آپ کوئی آرمی چیف لگے ہیں یہاں پہ بھائی آپ کی اتھارٹی کیا ہے آپ کس اتھارٹی سے وہ ڈائری دیکھ سکتے ہیں اگر وہ مبینہ ڈائری ہے اچھا وہ ڈائری برامت کس طرح کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جب پولیس نے زمان پارک میں چھاپا مارا تو بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے یوں کر کے ٹیبل پہ دیکھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ پولیس وہ والی ڈائری نہ اٹھا لے یا خدا کا واسطہ کوئی اکل کوئی اکل نوہاتھ مارو یار پنجابی جو گیندرینہ کوئی اکل نوہاتھ مارو بھائی وہ پاگل تھیں یا وہ کوئی جاوید چودری کی بہن تھیں کہ وہ اتنی بے وکوف ہوں کہ انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے ڈائری ٹیبل پہ پولیس چھاپا مار رہی ہے پہلے وہ انہوں نے کنڈی بھی لگائی ہوئی ہے انہیں پتہ بھی چل گیا پولیس آ رہی ہے آپ وہ کڑک 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 پڑک پڑک بھی کر رہے ہیں اور وہ اتنی ان کے نزدیک وہ اتنی کوئی بے وکوف تھی کہ انہوں نے وہ ڈائری رکھی ہوئی ہے کہ پولیس آ کے پولیس جب آئی ہے تو وہ یوں کر کے دیکھ رہی ہیں اور یوں کر کے انڈیکیٹ بھی کر رہی ہیں کہ پائی جی اوپ آئی یہ ڈائری انہوں چکلو عجیب مطلب کوئی لوجک تو سوچ لیا کرو یار عجیب ڈوفرز ہیں اچھا اس کے بعد جاوید چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈائری تھی وہ بشرا بی بی نے انڈیکیٹ کی آنکھوں سے کہ پولیس اٹھا نہ لے وہ پولیس نے اٹھا لی تو پھر اس ڈائری میں سے کچھ صفے پھٹے ہوئے تھے کچھ اس ڈائری میں سے صفے جو ہے وہ واشروم میں بہا دیئے گئے تھے خدا کا باستہ اب جو صفے واشروم میں بہا دیئے گئے ہیں وہ بعد میں جو ڈائری نے ریکور بھی کر لیا مجھے نہیں پتا جو ڈائری نے اندر مو ڈال کے وہ ریکور کیا ہے کہتے ہیں وہ صفے آگئے ہیں ان پر بڑے بھیانہ کے انکشافات ہیں وہ اتنی بے وگوف تھی جو ڈائری کی طرح کہ وہ جناب صفے پھاڑ کے واشروم میں ڈال کے پھر ان کو ریکور بھی کروا لیا اور سب سے امپورٹنٹ بات بھائی وہ گنگی تھی اپنے ہسمنٹ سے جو بات انہوں نے کرنی ہے وہ ڈائری پہ لکھ لکھ کے کرتی تھی ادھر سے کہتے ہیں کہ انہیں ڈائری لکھنا نہیں آتی ادھر سے کہتے ہیں ان کی لکھائی نہیں ٹھیک انہیں انگلیش نہیں آتی انہیں لکھنا نہیں آتا ادھر سے وہ کہتے ہیں جی وہ ڈائری لکھ رہی تھی اچھا وہ گنگی تھی بھائی جان وہ ڈائری ایک بات کر لی تھی امران صاحب سے خیر آپ اس کے بعد انہوں نے بڑے انٹرسنگ واد کیے جویچ عزی صاحب فرماتے ہیں کہ جی ڈائری میں انہوں نے لکھا تھا کہ امران صاحب نے اتنے بجے دائی کھانی ہے اتنے بجے دونڈے کھانے ہیں رات کو بارہ بجے دودھ پینا ہے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے اتنے بجے ورزش کرنی ہے بھائی یہ تو دنیا کی ہر بیوی اپنے اسپنڈ کے ساتھ کرتے کہ بھائی آپ نے یہ یہ کرنا ہے اس میں کون سا انکشاف آ گیا پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے جلسوں کا میٹر بنا کے دیا تاکہ فلان فلان جگہ جلسے کرنے ہیں بھائی اگر وہ بھی کرنا ہے تو دنیا کی ساری بیویاں کرتے ہیں یہ اور باتیں میرے بھی بشرف بیوی کے ساتھ اختلافات ہیں لیکن آپ نہیں کیا چاہیے مار رہے ہیں آپ صحافی ہیں بھانڈ مراسی ہیں میں تو کہتا ہوں آپ تماثیل میں جا کے ڈرامے کیا کریں آپ کا کام ہی نہیں ہے صحافت عجیب حرکتیں کر رہے ہیں آپ اور پھر آپ اس پر جناب اس کو جسٹویشن بھی دے رہے ہوں وہاں پاکستان کا یہ واحد صحافیوں جس نے وہ ڈائری دیکھی ہے جس نے وہ ڈائری پڑھی ہے بھائی آپ کی اثورٹی کیا ہے دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ایک عجیب زلالہ چلی ہوئی یہ کوئی بھی صحافی موٹھا کہ اس بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلان کر لی ہے اور پھر وہ اس پر وہ پکا بھی ہو جاتا ہے اور میڈیا اس کبھر کو اٹھا بھی لیتا ہے مطلب عمران خان کی بیوی کی ڈائری پر لکھے ہوئے ایک کلو دائی اور دو درجن انڈو کا بھی صاحبہ میڈیا کرے گا عجیب تماشا نہیں ہے اور پھر یہ موٹھا کے جھوٹ بھی بولتے ہیں یہی جوے چودری صاحب ہیں جنہوں نے پیچھلے ویلاغ میں جھوٹ بولا تھا میں نے سوچے تھا اس بندے پہ بلاغ نہیں کرنا کیا اس فضول بندے کو جواب دینا لیکن اتنی فضول باتیں کرتا ہے اس نے پیچھلے ویلاغ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس وکیل نہیں رہے کیوں نہیں رہے جی وہ فیز نہیں دے پا رہے اچھا عمران صاحب کے وکیلوں کو فیز کون دے گا تو اس لئے کوئی وکیلوں کا کیس نہیں لینا چاہ رہا اور اس سے اگلے ہی ویلاغ میں جناب نے دوسری چول ماری کہ عمران خان کے اتنے وکیل چیف جسس نامباد کی ہائی گورڈ میں پہنچ گیا کہ وہاں پہ جو ہے ضرورت اپنا کمرے میں جگہ نہیں تھی بھائی آپ پچھلے ویلاغ میں کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی وکیل نہیں بچا اس ویلاغ میں کہہ رہے ہیں وہ اتنے وکیل پہنچ گیا کہ جگہ نہیں بچی یار کبھی تو اپنی باتوں میں سٹینڈ کر لیا کرو دنیا میں اس لیول کے بھانڈ مراسی بھی نہیں لوگ برداشت کرتے جس لیول کی یہاں پر صحفت ہو رہی ہے اب ڈیری مل گئی ہے تو اس میں انڈے لکھے ہوئے اس میں فلانا لکھا ہوئے انکشافات لکھے ہوئے پھر وہ واش روم میں صفحے چلے جاتے ہیں پھر یہ واش روم سے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں پھر انہوں نے پھاڑے ہوئے صفحے جوڑ دیئے مطلب عجیب ہی ایک حرکتیں ہو رہی ہیں اس طرح کے ساتھ میں نے اب یہ سوچ ہے آج کے بعد جس ویلاغ میں جو چول مارے گا میں اس پر کانٹر ویلاغ کروں گا اور میں کانٹر ویلاغ کر کے اس کو چول کو سپیسیفائی کر کے اس پیسیفکلی چول کا پھر جواب بھی دوں گا اور اس کو میں حقائق بھی بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا ہے یہ تو میں فوراں بڑی فنی سی سٹیٹمنٹ دی اس کی اب اس پر کیا حقائق بھیان کیے جائیں کہ جی ڈائری مل گئی جب انہیں کوئی خبر نہیں ملتی نہ توشہ خانہ نہ فلانا توشہ خانہ یہ ایک فضول سا کہشتہ جب انہیں کوئی خبر نہیں ملتی اس وقت یہ ڈائرییں نکال لیتے ہیں کہیں سے کوئی فون کے میسیجز نکال لیتے ہیں کہیں سے کوئی چیز نکال لیتے ہیں یہ پاکستان کا میار حسابت رہ گیا اس جیسے بھان مراسی اب اس ملک میں حسابت کریں گے میں کہتا ہوں جوید چودوی صاحب میں اب مجھے اگر وہ نہ ہوتا تو میرے موہ ساری باتیں آ رہی میں کہوں گا جوید چودوی صاحب دور فٹے مو تڑی حسابت دے اگر اے حسابت اے نا اے ویک لو ساڑی اے جڑے نے پاغل یا نو